بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبد و ایہاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہزین آنعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولدالین آمین قلعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی لوقد و من شر خاسد اذا خسد قلعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس خواتین و حضرات الحمدللہ ہم سب اللہ کی حمد و سنا کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اور اپنے لئے اور سب اہل ایمان کے لئے اللہ تعالی سے سیدھے راستے کے فہم اور سیدھے راستے پر استقامت کی توفیق کی دعا کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان مردود سے اور شیعتین جن و انس سے اور ہر شر سے اپنی امان میں رکھے آج کا درست شروع کر رہے ہیں تو آج ہمارا درست جو ہے یہ سورہ راد کی آیت نمبر اٹھارہ سے شروع ہو رہا ہے سورہ راد کی آیت نمبر اٹھارہ سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو آیت نمبر چھبی تک مکمل کریں تو یہ سورہ راد کی یہ آیات بھی بڑی جامع آیات ہیں میں روزانہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ درست قرآن میں بھی ضرور شریک ہوں لیکن بڑے عدب کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی مطلب ہر طرح کی ذین کی حاضری کے ساتھ قرآن مجید کو سنیں غور بھی کریں تدبر بھی کریں اور قرآن کے اس درست کو قبول کریں اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی قبول کرے تو بڑی توجہ سے سنیں یہ قرآن بڑا بے مثال کلام ہے اور خیر و برکت سے بھرا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین استجابو لربہم الحسن وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِیَعَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا وَمِسْلَهُ مَا هُوْ لَفْتَ دَوْبِهِ اُلَائِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابُ وَمَا عَوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِسَلْمِ حَاتٍ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی اپنے رب کی بات مان لی اس کی دعوت قبول کر لی رب نے قرآن مجید میں دعوت دی ہے اپنی طرف اور اس نے دعوت دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے یعنی ان کو رسول بنایا ہے اور ان پر قرآن کو نازل کیا ہے اور اس قرآن کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی طرف بلایا ہے اپنی طرف دعوت دی ہے اور اسی طرح وہ پچھلے انبیاء بھی اس نے بھیجے اور ان پر کتابیں اور صحائف نازل کیے اور انہوں نے بھی ان صحائف کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو لے کر انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا تو میرا خیال ہے دعوتوں میں تھے سب سے بڑی دعوت اور سب سے سچی دعوت تو اللہ ہی کی ہے تو اللہ یہاں پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو مان لیا اب یہ کہا جا سکتا ہے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ رب جو رسولوں کے ذریعے رب العالمین رسولوں کے ذریعے جو دعوت انسانوں کو دیتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ وہ بندگی رب کی دعوت ہے وہ سارے انسانوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ میرے بندے بنو میری بندگی اختیار کرو اور پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہ دعوت دیتا ہے کہ زندگی گزارنے کا جو ضابطہ میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے جس کا نام دین اسلام ہے اس کو دین کے طور پر قبول کرو دین کے طور پر اس پر ایمان لاؤ اور دین کے طور پر اس کو اختیار کرو یہ بھی اس کی دعوت ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ انبیاء کے ذریعے زندگی گزارنے کے لیے اپنے احکام دیتا ہے اور ان احکام کو ماننے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے اور پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ انسانوں یہ زندگی میں نے تمہارے لیے آدمائش بنائی ہے جو بندہ میری دعوت کو قبول کر لے گا اس کے لیے اور اس پر عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے اور جو اس کو رد کر دے گا اس کے لیے میرا عذاب اور جہنم ہے تو باراللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے انسانوں کو اپنی طرف بلایا ہے اور دعوت دی ہے اپنی بندگی کی دعوت دی ہے آخرت میں جنت حاصل کرنے کی دعوت دی ہے جہنم سے بچنے کی دعوت دی ہے اپنے احکام کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے اپنے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا تو قرآن مجید کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھی اللہ تعالی دعوت دے رہا ہے ہم سب اس کو قبول کرتے ہیں اگر آپ میری یہ بات سن رہے ہیں تو بالکل آپ سر تسلیم خم کریں اور یہ کہیں کہ اے اللہ ہم نے تیری دعوت کو قبول کیا اس طرح وہ اس آیت میں کہتا ہے نا یہ جو پہلے پارے کے تیسرے رکوع میں ہے اے انسانوں اپنے اس رب کی بندگی کرو اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تھا اور اس لیے اس کی بندگی کرو کہ تم بچ جاؤ دنیا میں غلط بینی اور غلط روی سے بچ جاؤ اور آخرت میں میرے عذاب سے بچ جاؤ تو اس طرح وہ قرآن مجید میں انسانوں کو مختلف الفاظ کے ساتھ دعوت دے تھے تو یہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا تو میں خود اپنے آپ سے بھی یہ کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ان الفاظ کو سن کر ہم یہ کہیں کہ یا اللہ ہم نے تیری دعوت کو قبول کر لیا اور ہم تجھ سے تیری دعوت کے مطابق زندگی اور موت مانگتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہمارے لیے دنیا کی کامیابی ہے اور فلاح ہے اور اسی میں ہمارے لیے آخرت کی کامیابی اور فلاح اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میری دعوت کو قبول کر لیا ان کے لیے بلائی ہے یعنی یہ ایک عام لفظ اللہ تعالی نے استعمال کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو یہ بہت بڑی خوشخبری دے رہا ہے جو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں کہ ان کے لیے عام بلائی ہے مطلب ہمیشہ کے لیے بلائی ہے دنیا میں بھی بلائی ہے اور آخرت میں بھی بلائی ہے اور ہر طرح کی بلائی ہے یعنی ان کے لیے خیر ہی خیر ہے ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے ان کے لیے فلاح ہی فلاح ہے ان کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے ہمارے لیے اب ہمارے لیے بات کو ذرا سمجھنا مشکل ہوتا ہے ورنہ یہ بالکل حق اور سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے ذریعے جو دعوت انسانوں کو دی ہے اور اپنی کتابوں کے ذریعے جو دعوت انسانوں کو دی ہے جو انسان اس دعوت کو مان جاتے ہیں قبول کر لیتے ہیں اور اس سپیرٹ کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے بلائی ہی بلائی ہے ان کے لیے خیر ہی خیر ہے اور ہر طرح کی خیر ہے وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ اور جنوں نے اسے قبول نہ کیا مطلب اللہ تعالی جو دعوت انسانوں کو دیتا ہے اس کو جن لوگوں نے قبول نہ کیا اس سے بالکل یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار اللہ تعالی نے انسانوں کو دیا ہوا ہے اور انسانوں کے پاس یہی اختیار اللہ تعالی کی طرف سے ازمائش ہے اور یہی اختیار امانت ہے اور اسی اختیار کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جنت کا حق دار ہے اگر اس اختیار کو صحیح استعمال کرے اور اسی اختیار کو صحیح نہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ انسان جہنم کا حق دار ہے اسی لئے اللہ تعالی کہہ رہا ہے نا کہ جن لوگوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا ان کے لئے بھلائی ہے وَاللَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا اور جنوں نے اس کو قبول نہ کیا لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا وَمِسْلَهُ مَا هُوْ لَفْتَ دَوْبِ اُلَائِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَا عَوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِسَلْ مِحَادِ اور جنوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فرام کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دیر ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں کہ دعوت کو قبول کرنا کتنا اچھا ہے اور دعوت کو قبول نہ کرنا کتنا برا ہے یعنی جو اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے بہت ساری صلاحیتیں دے کر بہت ساری قوتیں دے کر بہت سارا علم دے کر بہت سارے وسائل دے کر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی دعوت کو قبول کر لے یا نہ کرے تو اس اختیار کو جس نے مطلب جس نے اس اختیار کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی رضا کے مطابق استعمال کیا اور اس کی دعوت کو قبول کر لیا اس کے لیے تو بھلائی ہے اور جس نے اس کو قبول نہ کیا اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اگر یہ ساری دنیا بھی حاصل کر لے اور اس طرح کی ایک اور دنیا بھی حاصل کر لے تو جس دن اس دعوت کو نہ قبول کرنے کی سزا اس کی آنگوں کے سامنے آئے گی تو وہ یہ چاہے گا کہ ایک دمین اور پھر دوسری دمین کی دولت میں فدیہ کے طور پر اللہ کو دے دوں اور اس سزا سے بات جاؤں جو اللہ کی دعوت قبول نہ کرنے کے نتیجے میں میری آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن اللہ اس کی طرف سے وہ فدیہ نہ اس کے پاس وہ فدیہ ہوگا اور نہ اللہ قبول کرے گا لیکن اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ میری دعوت کو قبول نہ کرنا تمہارے لیے کتنا برا ہے اور میری دعوت کو قبول کر لینا تمہارے لیے کتنا باعث خیر ہے باعث برکت ہے اور باعث نفع ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا بری طرح حساب لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی بغاوت اور سرکشی اور انکار کی زندگی گزاریں گے انہوں نے جو جو نافرمانیاں چھوٹی بڑی کی ہوں گی سب کا حساب ان سے لیا جائے گا اور جو لوگ اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اس کی بندگی کے راستے پر چلیں گے ان کو نہ صرف یہ کہ ان کے بڑے بڑے گناہ جو ہیں نہ صرف یہ کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا ان کا حساب اس طرح لیا جائے گا کہ ان کی جو خطائیں اور غلطیاں ہوں گی ان کے حساب سے مطلب ساکت کر دی جائیں گی اور ان کا بڑا ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا اور جو اس کی سرکشی کا راستہ اختیار کریں گے بغاوت کا راستہ اختیار کریں گے تو ان سے اللہ تبارک و تعالی سخت حساب لے گا اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث بڑی معروف ہے جو ابو دعود میں آئی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول میرے نزدیک کتاب اللہ میں سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے میں یعمل سوئین یجزا بہی جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا ضرور پائے گا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے متی فرمان بندے کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی اس کو چبتا ہے تو اللہ تعالی اسے اس کے کسی نہ کسی قصور کی سزا کسی نہ کسی قصور کی سزا قرار دے کر دنیا ہی میں اس کا حساب صاف کر دیتا ہے آخرت میں تو جس سے بھی معاصبہ ہوگا وہ سزا پا کر رہے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا پھر اللہ تعالی کے اس سرشاد کا کیا مطلب ہے فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يُسِیرًا جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے آتھ میں دیا جائے گا اس سے حلکہ حساب لیا جائے گا حضور نے جواب دیا اس سے مراد ہے پیشی یعنی اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اللہ تعالی کے سامنے ضرور پیش ہوں گی مگر جس سے باز پرس ہوئی وہ تو بس سمجھ لو کہ مارا گیا اللہ تعالی اپنے نیک اور صالح بندو سے سخت باز پرس نہیں کرے گا بلکہ اس کی خطاؤں اور بہت ساری غلطیوں سے اس سے صرف نظر کر لے گا اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے جیسے ایک شخص اپنے وفادار اور فرما بردار ملازم کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر کبھی سخت گریفت نہیں کرتا بلکہ اس کے بڑے بڑے قصوروں کو بھی اس کی خدمات کے پیش نظر معاف کر دیتا ہے لیکن اگر کسی ملازم کی غداری اور خیانت ثابت ہو جائے تو اس کی کوئی خدمت قابل لحاظ نہیں رہتی اور اس کے چھوٹے بڑے سب قصور شمار میں آ جاتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو ہے وہ حساب فہمی آسان کرے گا اور اپنے نافرمان بندوں کی حساب فہمی جو ہے وہ سختی سے کرے گا وَمَا وَا هُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے آفَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَا آمَا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُ الْأَلْبَابِ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نادل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندہ ہے دونوں یقصان ہو جائیں نصیت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ نے اپنی طرف سے جو کتابوں کی شکل میں اور رسولوں کی شکل میں حق نادل کیا ہے وہ حق اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ اس کو ماننا اور نہ ماننا برابر ہے اس کو ماننے والے بینا ہیں آنکھیں رکھتے ہیں اور اس کو نہ ماننے والے جو ہیں وہ اندے ہیں مطلب اللہ کی طرف سے جو حق نادل ہوا ہے وہ سراسر نور ہے اور سراسر روشنی ہے اور سراسر ضیا ہے اور جو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں وہ روشنی میں ہوتے ہیں نور میں ہوتے ہیں اور جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے وہ ہندیرے میں ہوتے ہیں اور وہ گویا اندے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اصل میں اپنی طرف سے نازل ہونے والے حق کی ایک اہمیت بیان کر رہا ہے کہ میری طرف سے نازل ہونے والا حق جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ ہر اعتبار سے ایک نور ہے ایک روشنی ہے جو اس کو قبول کرتا ہے وہ روشنی میں ہوتا ہے اور جو اس کو قبول نہیں کرتا وہ ہندیرے میں ہوتا ہے اور اندہ ہوتا ہے اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بات بھی فرما رہا ہے کہ اس حق کو جو بندہ اپنی اکل کو اپنی دانش کو اپنے فہم کو جو ہم نے اسے دی ہوئی ہے اس کو اگر وہ ٹھیک استعمال کرے تو وہ اس کو حق کو پہچان بھی جاتا ہے اور اس کو قبول بھی کر لیتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو لوگ حق کو قبول کر لیتے ہیں ان کی صفات بیان کرتا ہے الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْكُزُونَ الْمِسَاقِ وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يَنْ يَوْسَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْخِسَابُ وَالَّذِينَ سَبَرُوا بْتِغَا وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَكَامُ السَّلَاةَ وَأَنْفَكُوا مِمَّا وَأَنْفَكُوا مِمَّا رَضَكْنَاهُمْ سِرًّا وَأَلَانِيَةً وَيَدْرَعُونَ بِالْخَسَنَةِ وَأَيَدْرَعُونَ بِالْخَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَائِكَ لَهُمْ اُكْبَنْدَار یہ ویسے حصہ اس اعتبار سے بڑا جامع ہے کہ قرآن مجید کا جو اصل مضمون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ کن صفات کے مالک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ جل کو اللہ ناپسند کرتا ہے ان کی صفات اور علامتیں کیا ہوتی تو یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفات اور علامتیں بیان کر رہا ہے جو اس کے معبوب بندے ہیں جو اللہ کی طرف سے فرض کو پورا کرنے والے بندے ہیں اور جو نتیجہ تن دنیا میں ہدایت پاتے ہیں اور آخرت میں جنت پاتے ہیں وہ ان کی علامات بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ ان کا طرد عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے ہیں تو اس سے علماء نے ایک تو ایک نیچرل عہد جو انسان کی فطرت کے اندر اللہ کی بندگی کا عہد ہے جس کو قرآن مجید میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ ساری روحوں کو کٹھا گیا کیا گیا اور اللہ تعالی نے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ان سب نے یہ قرار کیا کہ تو ہمارا رب ہے اس عہد کو بھی لیا جاتا ہے لیکن یہ جو ایک بندہ جب اللہ کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عات پر ایمان لاتا ہے تو وہ جو کلمہ پڑتا ہے وہ بھی ایک عہد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کا عہد ہے وعدہ ہے اور مساق ہے اور اللہ کے جو بندے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور جن کو اللہ انام دیتا ہے اور جنہیں اللہ بھلائی سے نوازتا ہے وہ اس عہد کو بندنے کے بعد توڑ نہیں دیتے مطلب یہ کہ وہ جب اس کو اس عہد کو کرتے ہیں تو عملا اس کے خلاف نہیں کرتے پھر پوری زندگی وہ اس عہد کے مطابق گزارتے ہیں وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوتے جن کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی پہلی جو علامت ہے اور نشانی ہے وہ اللہ کے ساتھ عطاعت کا اس کی بندگی کا عہد کرتے ہیں اس کے رسولوں کی عطاعت کا عہد کرتے ہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کا عہد کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار اور عہد اور مسحاق باندھتے ہیں اور پھر اس کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ اسی کے مطابق وہ زندگی گزار دیتے ہیں ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابت کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے یعنی اللہ کے عہد کو نباتے ہیں توڑتے نہیں ہیں اور اللہ تعالی نے انسانوں میں سے انسانوں کے ساتھ جن روابت کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے یعنی صلح رحمی ہے اور ہر بندے کے ساتھ انصاف اور عدل کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اور امانت و دیانت تاری کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو یہ بندے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور جن تعلقات کا لحاظ کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کو جوڑتے ہیں اور ان حقوق کو ادا کرتے ہیں اسلام کی تعلیمات میں سے مطلب انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور بطور خاص رشتہ داروں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ اور اس نے خلق کے ساتھ معاملہ کرنا یہ دین کی مطلب بڑی تعلیمات میں سے ہیں جس طرح بہت ساری حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا بار بار مطلب نصیت کی ہے حکم دیا ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کریں اور ایک مشہور حدیث یہ بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور پھر جو تعلقات کو برباد کرتا ہے دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتا ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت تنبیہات آتی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے وہ شخص مومن نہیں ہے وہ شخص مومن نہیں ہے تو صحابہ نے ایران مہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کون سا شخص مومن نہیں ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی مفوظ نہ ہو اور ایک الفاظ یہ ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ اس کے پڑوس میں بھوکا سو رہا ہو بھوکا ہو تو مطلب اس طرح اللہ تعالی نے رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے ہیں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ انسان معاملہ کرتا ہے ان کے حقوق بیان کیے ہیں اور اللہ تعالی نے اپنی بندگی کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں اور مجھ سے نجات پانے والے بندے وہ ہیں کہ جو میرے اہد کو کر کے مجھ سے توڑتے نہیں ہیں اور جن تعلقات کو میں نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو وہ توڑتے نہیں ہیں ان تعلقات کا لحاظ کرتے ہیں اور اس حد تک لحاظ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کے تابع بنا کر نہ رکھو یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے تم اپنے نفس کو ایک قائدے کا پابند بناو اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو اور اگر لوگ تمہارے ساتھ بد سلوکی کریں تو بھی تم ظلم نہ کرو بلکہ عدل کرو تو اس طرح اللہ تعالی نے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث کے اندر جا بجا اس کی اہمیت بیان کی ہے بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے معاملے میں ایک حدیث بڑی ہی مطلب بڑی مطلب پسند بھی آتی ہے اور اس میں ہمارے لیے بڑا مطلب سبق بھی ہے اور ایک بہت بڑے انام اور بہت بڑے عجر کی اس میں ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو عمر میں اضافہ ہو اور رزق میں برکت ہو تو کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور کون نہیں چاہتا کہ اس کے رزق میں برکت نہ ہو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو زیادتی ہو اور اس کے رزق میں بھی برکت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے یعنی جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق اچھا سلوک کرے گا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اور ان کو دے گا اور ان کی زیادتیوں کو برداشت کرے گا اور زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ حسانات کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بھی بڑھا دے گا اس میں بھی برکت دے گا اور اس کے رزق میں بھی برکت دے گا اور بالکل اس طرح کے مشاہدات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے عمر میں بھی برکت دیتا ہے رزق میں بھی برکت دیتا ہے اور ان کو ایک اچھا مقام اور مرتبہ بھی دیتا ہے ان کو عزت بھی عطا کرتا ہے تو اس طرح اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کی علامات یہ ہیں کہ وہ میرے ساتھ اہد کر کے اس کو توڑتے نہیں ہیں اور جن روابت کو تعلقات کو میں نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کا بھی وہ لحاظ کرتے ہیں اس کو توڑتے نہیں ہیں والذین صبر اکتگاہ وجہ ربہم وعقام صلات وعنفکو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے سبر سے کام لیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں یعنی سبر سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی عطاعت میں بھی سبر کرتے ہیں اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکھ کر بھی سبر کرتے ہیں اور اس زندگی میں جو مشکل حالات اور مسائب آتے ہیں ان پر بھی سبر کرتے ہیں یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی عطاعت پر وہ سبر کرتے ہیں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسرا منکرات کو چھوڑ کر بھی وہ سبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اچھے برے جو حالات ان پر آتے ہیں ان پر بھی وہ سبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں نماز وہ عمل ہے جو ایک بندے کے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا مسلمان ہونے اور ایمان کے میار ایمان کا ایک میار ہے جو بندہ جتنا نماز کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے وہ اس درجے کا ایک نیک آدمی ہوتا ہے نماز بتاتی ہے کہ اس کا دین کے ساتھ کس درجے کا تعلق ہے جو بندہ نماز کے معاملے میں جتنی ایتیات برتتا ہے اور جتنی اس کو خشیت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور جتنا اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی اعتبار سے دین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ ہے اور نیکی کے ساتھ مطلب اس کا تعلق ہے اور جو بندہ جتنا نماز سے جتنی اس کی نماز کے اندر کمزوری اور ضعف ہوتا ہے اتنا ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اسلام کے اندر ضعف ہوتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نماز قائم کرتے ہیں دائمان نماز قائم کرتے ہیں اور نمازوں کی افاظت کرتے ہیں اور نمازوں میں خشو اور خضو اختیار کرتے ہیں اور ایک نماز کے گزر جانے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں اس طرح میرے بندے جو ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پشیدہ خرچ کرتے رہتے ہیں یہ بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات میں سے یہ صفت بتاتا ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو ایک تو اللہ کے عکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں اس رزق کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتے اور دوسرا اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے دین کی اشاعت کے لیے بھی اپنے رزق کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے محتاج بندوں پر بھی اسے خرچ کرتے ہیں تو یہ ایک صفت ہے اہل ایمان کی کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق اس کی رضا چانے کے لیے اس کے دین کی اشاعت اور دین کے کام میں اور محتاج بندوں کی ضرورت پر اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ علانیہ بھی خرچ کریں تو ٹھیک ہے اور پشیدہ بھی خرچ کریں تو ٹھیک ہے یہ پھر آگے مسئلہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو فرض صدقات ہیں مثلا زکاة ہے یا فطرانہ ہے یا عشر ہے یہ جو اللہ کی طرف سے جو فرض صدقات ہیں ان کو علانیہ خرچ کرنا چاہیے اور جو نفل صدقات ہیں ان کو مطلب پشیدہ اور چھپ کر مطلب ادا کرنا چاہیے تاکہ ریاہ کا اور نمائش کا جذبہ انسان کے اندر پیدا نہ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت بیان کرتا ہے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّعَا اور میرے بندے برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں یعنی ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے بدخلاقی کا جواب بدخلاقی سے نہیں دیتے نائنصافی کا جواب نائنصافی سے نہیں دیتے بلکہ وہ برائی کا جواب بلائی سے دیتے ہیں اور اس طرح وہ برائی کو دفع کر دیتے ہیں یعنی اگر وہ کسی ایسے انسان کے ساتھ جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے بدسلوکی کرتا ہے اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ نیکی کر کے اس کے ساتھ احسان کر کے اس کے مقابلے میں درگزر کر کے وہ اس طرح اس برائی کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس طرح اس برائی کو دفع کرتے ہیں جس طرح کل ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں دیکھا کہ انہوں نے بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس سلوکی کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ بلائی مطلب یہ کہ انہوں نے ایک برائی کا مقابلہ بلائی سے کیا اور اس برائی کو ختم بھی کر دیا دفع بھی کر دیا اور مطلب اس کے نتیجے میں مطلب ایک بہت بڑی فتح اور بہت بڑی کامیابی بھی انہوں نے حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کرتے بلکہ برائی کا مقابلہ وہ نیکی سے کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس طرح کے فرمودات ہیں کہ جو انہوں نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے نو باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سے چار باتیں آپ نے یہ فرمائیں کہ میں خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں جو میرا حق مارے میں اس کا حق ادا کروں جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں اور اس معنی میں وہ حدیث جس میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر اور اس معنی میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ جو شخص تیرے ساتھ معاملہ کرنے میں خدا سے نہیں ڈرتا اس کو سزا دینے کی بہترین صورت یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ خدا سے ڈرتے ہوئے معاملہ کر تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور دین کی تعلیمات ہیں اور یہی وہ تعلیمات ہیں جو اس دین کو بالکل حق اور سچ ثابت کر دی ہیں کہ کس طرح کے اخلاق اور کس طرح کے معاملے کی تلقین جو ہے وہ دین کرتا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر جہاں تم رہ رہے ہو زندگی گزار رہے ہو لوگوں کی جو برائیاں ہیں لوگوں کی جو زیادتیاں ہیں ان کا مقابلہ بھی نیکی سے کرو احسان سے کرو درگزر سے کرو برداشت سے کرو اور انصاف کے ساتھ کرو تو یہ جو لوگ ہیں جن کی یہ ثفات ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے لَهُمْ اُقْبَدْدَار جو اللہ تعالیٰ کے اہد کو توڑتے نہیں ہیں اور جو تعلقات کو مطلب جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے نہیں ہیں اور جو اللہ تحار حال میں ڈرتے رہتے ہیں اور جو اس کی رضا کے لیے سبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو علانیہ اور پشیدہ اس کی رضا میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں آخرت کا گھر اور امیشکی کا گھر اور آخرت کا انام انہی لوگوں کے لیے اور پھر اللہ تعالیٰ جگہ آ جگہ قرآن مجید میں آخرت کے گھر کی تصویر کشی کرتا ہے اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ایک ایسی چید ہے کہ کوئی بندہ اس دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود اس کی تصویریں اس جنت کی تصویریں قرآن مجید میں انسانوں کے سامنے اپنے بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے جنت ادنی یدخلونہا ومن صلح من آبائیہم ومن صلح من آبائیہم وعزواجہم وزریاتہم وزریاتہم والملائکتو یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما سبرتم فنیم اکبدار یعنی ایسے باغ جو ان کی عبدی قیام گا ہوں گے مطلب ایک تو جنت کی جو سب سے بڑی صفت ہے کہ جنت خوبصورت بھی بڑی ہے پرلطف بھی بڑی ہے اس میں غیر ممولی اور بیشمار نعمتیں بھی ہیں اور ہر طرح کی نعمتیں ہیں لیکن جنت کی یہ خوبی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے یعنی یہ دنیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ازمائش کی دنیا بنایا ہے اس نے اپنے بندوں کو زیادہ لمبا نہیں ازمایا اس زندگی کو اس نے بڑا تھوڑا رکھا ہے ویسے انسان کو اس دنیا سے محبت ہو جاتی ہے اس کی زینتوں کو وہ پسند کرتا ہے اور مطلب یہاں سے جانا نہیں چاہتا ورنہ اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جو مختصر رکھا ہے تھوڑا رکھا ہے یہ تو اس کی اپنے بندوں کے ساتھ شفقت اور محبت ہے کہ اس نے ازمائش کو لمبا نہیں کیا ازمائش کو چھوٹا کیا ہے اور اس چھوٹی ازمائش میں جو بندہ کامیاب ہوتا ہے اس کو دائمی جنت عطا کی یعنی جنت کی خوبصورتی اور جنت کا پرلطف ہونا اور جنت کی نعمتوں کا مطلب بے شمار ہونا اور ترہ ترہ کا ہونا وہ تو اپنی جگہ ایک انام ہے لیکن جنت کا یہ بہت بڑا انام ہے اگر ہم سوچیں کہ وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور یہ زندگی تو چند دن کے لیے ہے اور چند دن بھی مطلب اس اعتبار سے مطلب کوئی پتا نہیں ہوتا کہ کس وقت انسان کی یہ زندگی ختم ہو جائے گی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے اور اگر کوئی پوری زندگی بھی مطلب پاتا ہے تو وہ ساٹھ ستر سال یا کموں بیش پا لیتا ہے تو یہ کتنی زندگی ہے اس انام کے مقابلے میں یہ ازمائش بہت ہی تھوڑی ہے جس ازمائش میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ڈالا ہے تھوڑی سی زندگی میں تو اللہ تعالی نے جو جنت اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے اس کی یہ صفت بہت بڑی صفت ہے کہ وہ عبدی قیامگا وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے اباؤ اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو سالے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے اچھا اس میں یہ ایک مطلب انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے ساتھ اس کے وہ والدین وہ اولاد اور وہ گھر والے جو نیک اور سالے ہیں اس کے ساتھ ہوں گے لیکن اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے حدیث میں اس کی وضاعت آتی ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے اور اس کی اولاد بھی نیک ہے لیکن اس کی اولاد نیکی میں اس درجے پر نہیں ہے جس درجے پر وہ خود ہے تو اللہ تعالی اس کے بچوں کو اگر وہ نیک اور سالے ہوں گے تو جنت میں وہ درجہ دے دے گا جو اس کے والد کا درجہ ہے خواہ وہ اس درجے کے اپنے عمال کے اعتبار سے اکتار نہیں ہیں اسی طرح اس کے گھر والے ہیں اسی طرح اس کے والدین ہیں اگر کوئی ایسا جنتی ہے کہ جو اپنے عمال کی وجہ سے جنت کے بلان درجے پر فائز ہے اور اس کے والدین اور اس کی اولاد اور اس کے گھر والے نیک اور سالے تو ہیں اور جنت میں جانے والے ہیں لیکن یہ کہ وہ عمال کے اعتبار سے اتنے بلند نہیں ہیں کہ وہ اس جنتی کے مقام تک پہنچ سکے تو اللہ تبارک و تعالی یہ اس جنتی کو انام دے گا کہ اس کے والدین کو اور اس کے اس کی اس اولاد کو اور اس کے ان گھر والوں کو اس کے مقام تک لے جائے گا یہ اس کا انام ہے اور اس کے بعد مطلب اللہ اپنی طرف سے ایک بات اور ارشاد فرماتا ہے ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو تم نے دنیا میں جس طرح سبر سے کام لیا اس کی بطولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو یعنی انام بھی دے گا اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ ہر دروازے سے ہر طرف سے ان اہل جنت کو کا استقبال کریں گے اور ان کو سلام کریں گے اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب حدیث آتی ہے جس کو ابن کثیر نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی کیا تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے تو نبی شرعہ علیہ سلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہ غریب اور فقیر اور مسکین لوگ دو پر اسلام کی افاظت کی اور مسلمانوں کو ناپسندیدہ چیزوں سے مسلمانوں کی افاظت کی مطلب یہ کہ وہ مسلمان جو انہوں نے اس طرح زندگی بسر کی اللہ کے راستے میں جہاد میں کہ وہ دوسروں کی چوکیداری کرتے رہے دوسروں کو برائیوں سے اور ظلم سے اور دشمن سے بچاتے رہے اور دوسروں کے لیے امن کی اور نیکی کی زندگی خود قرمانی دے کر فرام کرتے رہے سب سے پہلے وہ جنت میں جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ فقراء اور مساکین جو اس طرح دین کی افاظت میں اپنی زندگی وہ جب فوت ہوتے ہیں تو اس سال میں فوت ہوتے ہیں کہ بہت ساری حسرتیں اور ضرورتیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ ہماری دنیا کی یہ ضرورت بھی ہے یہ ضرورت بھی ہے جو ان کے گھر سے متعلق ہو سکتی ہے ان کے بیوی بچوں سے متعلق ہو سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نہیں کر سکتے ہوں گے یہ ان کے اندر احساس ہوگا کہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں لیکن اسی حال میں اللہ انہیں اٹھا لے گا وہ ضرورتیں ان کی اسی طرح ہی ہوں گی دنیا کی ضرورتیں مطلب یہ کہ وہ لوگ بڑے اثار اور قربانی کے ساتھ انہوں نے زندگی گداری ہوگی کہ اپنی ذات کی بجائے انہوں نے دین کو ترجی دی مسلمانوں کو ترجی دی اور مسلمانوں کی افاظت کرتے رہے دین کی افاظت کرتے رہے سرحدوں پر اپنی زندگی گزاری اور اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی اور گھر بار کے بارے میں وہ بہت ساری محرومیوں کا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو سلام کرو ان کا استقبال کرو بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب اللہ فرشتوں کو یہ حکم دے گا تو فرشتے کہیں کہ یا اللہ ہم تو مطلب یہ انسان ہے ہم تیرے مطلب اتنے آلہ رتبہ رکھنے والے تیرے فرشتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں حکم دے گا کہ میرے ان بندوں نے دنیا میں جو کام کیا ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ تم ہر طرف سے اور ہر دروازے سے ان کا استقبال کرو اور ان پر سلام بھیجو تو فرشتے ہر طرف سے آ کر ان کا استقبال بھی کریں گے اور ان کو مطلب ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور جن کے لیے اس کے ہاں مطلب سزا ہے اور برا انجام ہے امر اللہ بھی ایو صلا و یفصدون فی الارض اولائک لہم اللعنت و لہم سود دار وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اہد باندھ کر اس کو توڑ دیا یعنی اللہ سے بندگی کا اہد کیا عطاعت کا اہد کیا فرما برداری کا اہد کیا اور پھر پوری زندگی اس کی پرواہ ہی کوئی نہ پھر اپنے اخلاق میں بھی اپنے معاملات میں بھی اپنی میشہ میں بھی اپنی سیاست میں بھی اپنے ساری زندگی کے معاملات میں اللہ کی نافرمانی یا کرتے رہے یعنی اللہ تعالی کے جو فرما برداری کا اہد تھا اس کی عطاعت کا اہد تھا اس کی یاد ہی نہیں رکھا اس کو توڑ دیا اور پھر انہوں نے جن تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو انہوں نے توڑا اور پھر وہ زمین میں فساد پھلاتے رہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو لانت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب اگر آپ آیات پر غور کریں تو آیات بہت ساری چیزیں جو ہیں حکمت کی باتیں ہمیں بتاتی ہیں اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اہد باندھ کر توڑ دیتے ہیں اور پھر جو لوگ انسانوں کے ساتھ جن تشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں انسانوں کے معاملے میں نائنصافی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں حق تلفی کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں اگر اس آیت پر آپ غور کریں تو ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ بلکل لازم و منظوم کا تعلق ہے یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اہد باندھ کر توڑ دیتے ہیں نا وہی مطلب تعلقات کو بھی برباد کرتے ہیں اور وہی زمین میں فساد کا بھی باعث بنتے ہیں اور یہ جو فساد کا لفظ ہے یہ عربی زبان کا ظاہر ہے لفظ ہے اس کے جو لغت میں دو مفہوم ہیں یہ ہیں کہ ایک اللہ کی نافرمانی کو فساد کہا جاتا ہے اور ایک دوسرے بندوں ان کے حقوق تلف کرنے کو ان پر زیادتی کرنے کو اور ظلم کو فساد کہا جاتا ہے اور اللہ کے نافرمان بندے اور اللہ کی اہد کو توڑنے والے بندے جو ہیں ان کے اندر یہ دونوں صفتیں ہوتی ہیں ایک تو ظاہر ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی ہر نافرمانی ترہ ترہ کا فساد پیدا کرتی ہے کسی بھی قسم کی نافرمانی ہو یہ انسان کی نظر تو جدید دنیا کو دے کر دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن اللہ تعالی کی نافرمانی انسانی معاشروں کے اندر فساد کا موجب ہوتی ہے اور پھر اللہ کی جو نافرمانی ہے وہی لوگوں کو دوسرے دوسرے کے ظلم پر اکساتی ہے دوسرے کا حق مارنے پر اکساتی ہے جو لوگ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے وہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں دوسروں کی جان دوسروں کا مال دوسروں کی عزت و عبرو اس کی کوئی اہمیت ان لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہوتی جنہیں اللہ تعالی کے اہد کا کوئی خوف نہیں ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ لانت کے مستحق ہیں یعنی اللہ تعالی ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے اس کے بعد وہ بات مطلب جس کو ہم اگر غور سے پڑھیں تو اس میں بھی بڑی بات ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ دنیا کا جو مال ہے اور دولت ہیں اور وسائل ہیں اور زندگی کا سٹیٹس ہے اور زیادہ پیسہ جمع کرنے کی خواہش ہے اور عیرس ہے یہ بندے کو مطلب اللہ کی نافرمانی پر اور لوگوں پر زیادتی کرنے پر اکساتی ہے اور اللہ کے نافرمان بندے جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی علامت یہی ہوتی ہے کہ دنیا کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور دنیا کو اکٹھا کرنا اور دنیا کو جمع کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے یہی ان کا وطیرہ ہوتا ہے تو ان کے ذین کو بھی مطلب انسانوں کے ذین کو درست کرنے کے لیے اور اپنے بندوں کو ایک حوصلہ دلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن مجید میں ایک بار نہیں دو بار نہیں یہ آیت قرآن مجید میں تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ بار بار آتی ہے اور اس میں حکمت یہی ہے کہ لوگوں اس بات کو سمجھو اور اس مال اور اس دولت اور اس رزق کی فراوانی اور اس پیسے کو اکٹھا کرنے کے چکر میں میری نافرمانیاں نہ کرو مجھ سے بغاوت نہ کرو میرے بندوں پر زیادتی نہ کرو مطلب یہ آیت جو بار بار اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ساتھ رشاد فرماتا ہے اس میں بات یہی ہے آپ بھی مطلب آپ درست کی کہ یہ آخری الفاظ ہیں آپ بھی ذرا اس کو سنیں کہ یہ بات قرآن مجید میں بار بار اللہ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمنی شاہو ویکدر اللہ یبسط الرزق لمنی شاہو ویکدر وفرہو بالحیات الدنیا وامل حیات الدنیا فی اللہ آخرت اللہ مطا بڑی ویسے جامع آیت ہے اپنے ذین کو رویہ کو درست کرنے کے لیے اس آیت کے اندر انسانوں کے لیے بڑا سابق ہے مطلب ہم میں سے کوئی اگر اپنے ذین کو اپنی سوچ کو اپنے نظریات کو اپنی خواہشات کو اپنی تمناوں کو ٹھیک کرنا چاہے تو اس کے لیے اس آیت میں بڑا ہی مطلب سبق ہے آپ جو لوگ درست سن رہے ہیں آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالی نے بات سمجھائی ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتولہ رزق عطا کرتا ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو گے بغاوت کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں رزق زیادہ مل جائے گا زیادہ رزق نیک اور صالح آدمی کو بھی مل سکتا ہے اور تھوڑا رزق مطلب کسی فاسقو فاجر اور کافر اور مشرق کو بھی مل سکتا ہے اسی طرح تھوڑا رزق کسی نیک آدمی کو بھی مل سکتا ہے اور زیادہ رزق جو ہے وہ کسی برے آدمی کو بھی مل سکتا ہے ایک تو یہ رزق کا جو حصول ہے یہ کوئی تمہاری مرضی پر موقوف نہیں ہے کہ تم اگر سارے اصول اور ضابطیں توڑ دوگے اور یہ سمجھو گے کہ میں سارے اصول اور ضابطیں توڑ دوں گا تو زیادہ رزق کا کٹا کر لوں گا یہ بالکل غلط بات ہے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیمانی اور ظلم اور زیادتی کے ارادے کر کے رزق کو آسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی ٹھوکرے کھاتے ہیں اور رزق انہیں نہیں ملتا یعنی ساری عدود کو بھی توڑتے ہیں کوئی ان کے سامنے اصول نہیں ہوتا لیکن رزق پھر بھی نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ ایک تو سب لوگوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ رزق کا زیادہ اور تھوڑا ہونا یہ میری حکمت ہے میں اپنی حکمت کے تیعت لوگوں کو دیتا ہوں اور یہ ویسے بھی میرے ہاں کامیابی اور نکامی کی علامت نہیں ہے کسی بندے کے پاس رزق کا زیادہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ خوش ہوں اور کسی بندے کے پاس رزق کے کم ہونے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ نراز ہوں تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھو دوسرا اللہ فرماتا ہے کہ وَفَارِهُ بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا کہ میرے نافرمان بندے جو ہیں وہ دنیاوی زندگی میں بندن ہیں مطلب وہ سب کچھ اس رزق کو سمجھتے ہیں حالانکہ یہ رزق میں ہی دیتا ہوں لیکن ان کا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے یہ رزق ہی ہے یہ مال ہی ہے اور اسی میں وہ مگن ہیں اسی کو وہ زندگی کی کامیابی سمجھتے ہیں اسی کو وہ زندگی کی نکامی سمجھتے ہیں وَفَارِهُ بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا کہ دنیا میں یہ جو رزق ہے اس کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں حالانکہ مطلب بار بار اللہ یہ سمجھاتا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَتِ اِلَّا مَتَا کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بِلْقُل ہی مَتَاِ قَلِيلَ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اب یہ دیکھیں ایک ہی آیت کے اندر جو ہے وہ ساری بات سمجھا دی گئی ہے کہ ایک تو یہ جو رزق ہے اس کی تقسیم میں کرتا ہوں کسی کو میں زیادہ دے دیتا ہوں کسی کو میں تھوڑا دے دیتا ہوں اور یہ چونکہ میرے نزدیک کوئی مقصد زندگی نہیں ہے اور میرے جو نافرمان بندے ہیں جو حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں وہ اسی دنیا کے مال کو اور دنیا کی زینت کو سمجھ لیتے ہیں حالانکہ جس آخرت کی طرف جس سلامتی کے گھر کی طرف جس جنت کی طرف میں انسانوں کو دعوت دیتا ہوں اس آخرت کے مقابلے میں اور جنت کے مقابلے میں یہ جو دنیا کا مال اور اسباب ہے یہ تو بالکل ہی کلیل اور تھوڑا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں اور جن پر وہ راضی ہوتا ہے اور جنہیں دنیا میں بھی پاکیزگی کی زندگی بخشتا ہے اور جنہیں آخرت میں اللہ تعالی انام سے نوازے گا اور اللہ اپنے نافرمان بندوں سے بچائے وَآخِرُوا دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ